الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ذالک الكتاب العریب فی قدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب و یکیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ لا الہ الا اللہ و ان محمد عبده و رسوله و اقام الصلاة و ایتاع الزکاة و لحج و صوم رمضان متفقن علیه اوکم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم انشار باری تعالی ہے الف لامین ذالک الكتاب العریب فی یہ کتاب قرآن پاک اس میں کوئی شک نہیں فدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب یہ ان لوگ کو فدایت دیتی ہے جو کے غیر پر ایمان لاتے ہیں و یکیمون الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں اور ذکاة ادا کرتے ہیں اور جو کوئی شملہ انہیں دیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں ان آیات کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لئے باعث سے ہدایت ہے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو کہ غیر پر ایمان لاتے ہیں سوال یہ ہے کہ غیر پر ایمان لانے کی تعریف کیا ہے غیر پر ایمان لانا کیسے کہتے ہیں تو ایمان کا مقصد ہی ہے کہ ماننا تصدیر کرنا شریعت کے حکامات کو ماننا تو غیر سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے آئیے آئے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عدیدار اللہ تعالیٰ کی روئیت ثابت ہے جنت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا عدیدار نصیب ہوگا اس دنیا میں کسی بھی آنکھ میں کسی انسانی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جنت ہے دولک ہے عذابِ قبر ہے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے مستور ہیں ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی مگر اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سمایا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کی کتابیں بھی اتری ہیں فرشتے بھی ہیں جنت بھی ہے دولک بھی ہے عاشیت کو قبر میں جانے کے بعد تین سوالات کیے جائیں گے کہ من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا ہم نے آپ کی باتے سن کر ارز کیا آمننا اور صدقنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہماری آنکھوں نے تمام جنہیں نہیں دیکھیں مگر ہم آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں آپ کی تصدیق کرتے ہیں آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں آپ نے فرمائے سچ ہے آمننا اور صدقنا ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی یہ ایمان بالغیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لانا باقی جو چیر سے متعلق ہیں یعنی یہ ایمان بالغیب ہے کہ جو چیریں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں آمن پر ایمان لاتے ہیں ایمان مجمل یہ ہے کہ آمن تو باللہ ہے کماؤ بیسمائی وصفاتی ہی وقبیل تو جمعی احکام ہی کہ میں ایمان لیا اللہ تعالیٰ پر جیسے اس کے نام ہیں اس کے صفات ہیں اور میں اس کے تمام احکامات کو قبول کیا وہ فصل یہ ہے کہ آمن تو باللہ ہے ومرائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی ویوم آخرے وقدر خیری وشرح من اللہ تعالی پر باعث عباد الموت کہ میں ایمان لیا اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشنوں پر اس کی کتابوں پر اور تقدیر پر ایمان لیا اچھی اور بری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بڑھنے کے بعد دیفنے پر ایمان لیا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اصل بات یہی نے شروع ہوتی ہے کہ ایمان گل گئے جب پہلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دین کی دعوت دی خدا کہاں ہے اور نبی پاک حلق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے یا رب کے مشرقین نے کفار یہ کہا کہ آپ یہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور حال یہ ہے کہ آپ ایک بلاہر یتیم ہیں آپ کے ساتھ نوک جتھا ہے نوک دور معلوم دورت آپ کے پاس ہے نوک جہدال ہے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ فرشتے اترتے جو آپ کی تصدیر کرتے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اس طرح انہوں نے آپ سے موجزات طلب کیے اگر آپ اللہ کے نبی میں موجزہ یہ فرام موجزہ دکھائیے ایک شکر کمر کا موجزہ قرآن پاک میں آتا ہے ارشاہ رباہ دلک تربتیس ساٹھ و انشکر کمر کہ قریب آئی قیامت اور پھٹ گیا چاند یہ رات کا وقت ہے جو دوی رات کا چاند چمک رہا ہے کفار مشرقین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں تو ہمیں ایک موجزہ دکھائیے آپ نے فرمایا کہ کونسا موجز کونسا موجزہ ہمیں کہ جو چاند چمک رہا ہے یہ دو ٹکڑے ہو جائے پھر ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے ان کے شعال یہ بہت بڑی بات تھی کیسا ہو نہیں سکتا کہ یہ چمکتا چاند جو اسمان پر نگل آ رہا ہے یہ دو ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے موگر یہ کام تو اللہ طرح کا ہے نبی کا موجزہ دکھانا کسی ولی کی کرامت یہ اللہ طرح کی اختیار میں ہے جس میں دین اسلام کی یعنی کہ ثبوت ہوتا ہے دین اسلام کا اظہار ہے دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا ہوتا ہے تو موجزہ جوہلہ صدقات ہیں اللہ طرح کا کام ہے نبی پاک حسنم نے امیلی مبارک چاند کے طرح اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا مشرق جانب چلا گیا دوسرا مغربی جانب چلا گیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے تو اللہ طبال طرح نے قرآن پاک میں ایک کارجر قانون بیان کیا ہے کہ اگر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں اگر وہ کوئی فرمائشی موجزہ طلب کریں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ اللہ کے ازاق سے ڈرے اللہ کا ازاق انکر آ سکتا ہے سارے صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں سامنے جو پہاڑ نگل آ رہا ہے یہ پھٹے ہمارے سامنے اس میں ایک حاملہ اونٹنی چرتی باہر نکل آئے تو اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ کے انہوں نے موجزہ صادر ہوا ان کے دیتے دیتے پہاڑ پھٹا اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی باہر چلی آئی باہر نکل آئی اب وہ اونٹنی کیونکہ خلافی عرد پیدا ہوئی تھی اللہ کے لئے کی نشانی تھی جس کھیت میں جاتی وہ سارے کا سارا کھیت ہی کھا جاتی جس کھوہ سے پانی پی تھی تو سارا کھوہ ہی کھاڑی ہو جاتا ان کے مویشوں کے لئے پانی پینے کے لئے پانی نہ بچتا اب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک بدکار ہو رہا تھی اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کو تم قتم گرتو اس نے اونٹنی کے پاؤں کار لیا اونٹنی گر گئی اب اللہ کے نبی نے وارننگ دی کہ تین دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ کا عذاب آ بھی گیا یعنی انہوں نے جو اپنے فرمائشی موجدہ طرف کیا تھا اس کے باپ بھی اللہ فریمان نہیں لائے تو انہوں پر اللہ کا عذاب آیا سارا مسئلہ ایمان میں لگائے کوئے حیرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پر آنے فاظر بیان کیا گیا ہے انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ میں نے تمہیں نصیت کی ہے اللہ اکتر بڑایا ہے میں تمہیں ایمان نہیں لائے اب تم پر تین دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا تو آپ تیسی رات ابھی ختم نہیں ہوئی جو آپ بات چلے گئے کہ وہ اللہ کو عذاب تو نہیں آیا تو میں حسن تک میری قوم مجھے شرمیدہ پر ایک وہ عذاب کھاں ہے تو پہلی وہ نکل پڑے جب وہ ٹائم آیا تو آسمان پر نہاب سیاہ بادل شاہ گئے ان میں اسے دھوان نکل تھا انہوں نے آل تھی ان کے چھتوں کے قریب ہوتی جاتی تھی اب وہ گھبرا گئے کہ ہمارے نبی نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے تمام کے تمام لوگ اپنی بستی سے باگ جنگل میں آگئے مویشی ساتھ لے آئے بھی بچے بھی ساتھ لے آئے رونا چلانے شروع کر دی آج چیف و پکا شروع کر دی کہ باہی طالعہ ہمیں معاف فرمائیں ہم آپ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب پیاسا جو ہے چھٹ گئے اسی طرح قرآن پاک میں فیراؤن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب فیراؤن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا آپ کے قوم کے پیچھے وہ دریاء پار کر گئے تو بارہ راستے بنے تھے وہ راستے ویسے کے ویسے خلیر پانی کی دیوار دونوں طرف پہاست ہی طرح کھڑی تھی جب وہ لوگ دریاء پار کر گئے تو فیراؤن بھی اس نے کہا ٹھیک ہے راستے بنے ہوئے ہیں مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہم بھی پار کر کریں پکڑنیں گے جب وہ این دریمیان میں پہنچے تو وہ پانی آگوں سے مل گیا پانی کے پہاڑ جو پہلے کھڑے نظر آ رہے تھے مل گئے جب فیراؤن ڈوبنے لگا اس نے کہا کہ میں منیس رائید دلہ پر ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءات ہم رہا ان آنا وقدہ سیتا قبل ار یوم ننجیتا بھی بدا نہیں کہا تکون من خلفک آیا اللہ تعالیٰ انشاءات ہم رہا اب تو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں حالانکہ پہلے تو منانگار تھا آج ہم تری لاش کو بچا لیں گے اور اسے بعد میں آنے والوں کے لیے عملت کا سامان بنا نہیں کہ اس کے ایمان کو قرور نہیں کیا گیا وہ فسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ ایمان وہ ایمان جو کہ غیب کے حقائق کو دیکھ کر لائے جائے افیراؤں نے دیکھ لیا میں تو کہتا تھا آنا ربکم العالیٰ کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں اور یہاں تو بس نہیں ہو رہا ہے یہ خدا بنی سوائیل کا اس کی قدر لا انتہا ہے اس کی قدر کی انتہا ہی نہیں پہلے دریاء میں پانی کے پہاڑ دون طرف کھڑے تھے اب مل گئے اب اس نے دیکھ لیا مگر یہ ایمان اسے کہتے ہیں مفسر کرام کہ غیب کو غیبی حقائق کو کسی کو دکھا لیجائے دیکھ کر ایمان لائے اسے کہتے ہیں ایمان درگرہ یا ایمان باس تو یہ قابل قبول نہیں اس کی ایک مثال اس طرح ہے کہ کوئی آدمی جب فوت ان لگے اس پر سکراہ سے موت تاریخ ہو جائے تو بار لوگوں کو عذاب کے فرشتے نظرائیں لگتے ہیں اب اگر وہ ایمان لائے گا تو یہ ایمان ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اصل ایمان وہ کو اعتبر ہے جو کہ ایمان میں لگائب ہے آدمی چھبرہ ہے اپنے ارادی اختیار سے اللہ کے نبی پر ایمان لائے کہ والد اے اللہ کے نبی علیہ وسلم کہ میں اس خدا پر ایمان لائے جو میں نظر نہیں آتا میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں آپ نے فرمایا سچ ہے میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پس کے فرشتوں پر کتابوں پر تو وہ ایمان قابل قبول ہے وہ ایمان جو کہ فرشتوں کو دیکھ کر کیا جائے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے اسے کہتے ہیں ایمان بارسا ایمان اگر کرا تو بارہ ارس کرنے کا مقصد ہی ہے کہ وہ ایمان جو کہ قابل قبول ہے جو کہ ایمان بالغیب ہے وہ ہی ایمان نفع جائے گا اسی ایمان کے بارے میں قرآن پر ایمان شاہد فرمایا گیا کہ یہ قرآن ان کے لئے باعث جائے تھے جو کہ غیب پر ایمان آتے ہیں اللہ کا حضار مجھے اور آپ کو اچھی امان کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر سمائے ہمارے رہینا اللہ براہ و مبین